آنترے ایک ایسا شخص ثابت ہوا تھا جو شخصیت کے اعتبار سے صفر تھا اس کا قد بمشکل ساڑھے پانچ فٹ رہا ہوگا اس کی جسامت بھی ایسی نہیں تھی جو اسے نمائع کرنے کا سبب ہوتی میں اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ منہنی سا شخص کس قدر زہانت کا مالک ہوگا کہ اس نے نہ صرف بے پناہ دولت کمائی بلکہ تلویف کے سب سے بڑے کلپ کا مالک بھی ہے جہاں ملک کے زی اثر لوگ تفریح کرنے آتے ہیں آنترے نے کہا تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے میں نے کہا لیلی نے آپ سے اپنے اختلافات کا تذکرہ کیا تھا ممکن ہے آپ میرے ذریعے وہ اختلافات دور کرنا چاہتے ہوں آنترے نے صدائشی انداز میں کہا ہم ذہین بھی ہو میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو گومگو کے عالم میں رہنے کی بجائے اپنا ذہن استعمال کرنے کے عادی ہوں تم نے اپنی محدود معلومات کی روشنی میں جو جواز تلاش کیا ہے وہ مضبوط تو ضرور ہے مگر میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا اصل وجہ کچھ اور ہے میں نے کہا آپ کے اس جواب نے تو مجھے واقعی حیران کر دیا ہے وہ بولا ہاں میں لوگوں کو حیران کر کے بہت خوش ہوتا ہوں اسے میرا کامپلیکس کہلو میں نے کہا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے مجھے اپنے کامپلیکس پر گفتگو کرنے کے لیے ہرگز طلب نہیں کیا ہوگا آندھرے کی آنکھوں میں شدید ناگواری نظر آئی غالباً وہ ایسا لہجہ سننے کا عادی نہیں رہا ہوگا لیکن ناگواری کا وہ تاثر لمحاتی تھا اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت نظر آئی بولا میں تمہارا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بیبی کو گھر بھیج دو پھر اتمنان سے باتیں ہوں گی میں نے حیرت سے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ بولا اس کی قلب میں موجودگی کے احساس سے ہی میرا ذہن منتشر ہونے لگتا ہے میں یکسوئی سے گفتگو نہیں کر سکوں گا میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی اور اٹھ کر اس کے کمرے سے نکلایا مینیجر کے کمرے تک پہنچنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی لیلی وہاں موجود تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی بیتابی سے پوچھا کیا ہوا میں نے کہا وہ مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تم گھر واپس چلی جاؤ میں بعد میں تمہیں تفصیلات بتا دوں گا لیلی نے ہڈ دھرمی سے کہا نہیں تم میری فکر مت کرو خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے میں یہی رہوں گی میں نے کہا زد مت کرو لیلی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں فان پر تفصیلات بتا دوں گا اس نے جرہ کی لیکن اتنی رات کو میں اکیلی کیسے جاؤں گی میں نے کہا باہر ٹیکسی موجود ہے میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں چھوڑائے گا وہ بادل نخواستہ واپس جانے کے لیے تیار ہوئی میں اس لیے ہوئے باہر ٹیکسی تک آیا ٹیکسی ڈرائیور پچھلی نشست پر نیم دراز خراتے لی رہا تھا فضا میں ہلکی سی خون کی پھیلی ہوئی تھی میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اٹھایا اور اسے ہدایت کی کہ لیلی کو اس کے فلیٹ پر چھوڑائے اور یہیں واپس آ جائے احتیاطا میں نے اسے تیشدہ رقم بھی ادا کر دی تھی لیلی نے رخصت ہوتے ہوئے کہا فان کرنا مت بھولنا میں نے کہا بے فکر رہو میں فوراں تمہیں متعلق کر دوں گا چند منٹ کے بعد میں دوبارہ آندرے کے مقابل آرامدے کرسی پر براجمان تھا میں نے کہا لیلی چلی گئی ہے میرا خیال ہے اب آپ یکسوی سے گفتگو کر سکیں گے وہ بولا میں دراصل یہ جاننا چاہتا تھا کہ لیلی سے تمہارے تعلقات کب سے ہیں میں نے کہا لیلی سے میرے تعلقات تین چار ملاقاتوں کی حد تک محدود ہیں اس کی آنکھوں سے حیرت جھلک رہی تھی بولا ناممکن یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا میں آپ کی حیرت کی وجہ سمجھنے سے قاسر ہوں مسٹر آندرے وہ بولا تین چار ملاقاتوں میں وہ کسی سے بھی اس قدر بے تکلف نہیں ہو سکتی میں نے کہا میں تو ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ ہم میں کوئی زیادہ بے تکلفی ہے آندرے نے تنزیہ لہجے میں کہا اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ یہاں چلی آئی نہ صرف چلی آئی بلکہ تمہیں یہاں جوا بھی کھلوایا میں نے کہا میں ابھی تک یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تاہم میں آپ کو اپنے اور لیلی کے تعلقات کی تفصیل سے آگاہ کیے دیتا ہوں میں نے مختصرا آندرے کو ساری رویداد سنا دی آندرے نے کہا تو وہ تمہارا احسان اتارنے کی خاطر تمہیں میرے ذریعے کوئی ملازمت دلوانا چاہتی ہے میں نے کہا جی ہاں یہی بات ہے اور جب میں نے اسے مجبور کیا تو وہ بولا مسٹر ڈینس میں بہت اصول پسند آدمی ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے اصول توڑے میری یہی اصول پسندی میرے اور لیلی کے اختلافات کا باعث ہے اب اس نے تمہاری خاطر کلپ کے کئی اصول بامال کی ہیں میں نے کہا اب یہ کیوں نہیں کہتے مسٹر آندرے کہ آپ کی صاحبزادی بھی آپ ہی کی طرح اصول پسند ہے بلکہ اس معاملے میں وہ آپ سے کچھ آگے ہی ہے ورنہ انہوں نے آئیس آئیشوں پھری زندگی ٹھکرانے پر آپ سے مسالحت کو ترجیح دی ہوتی آندرے نے غصیل انداز میں میز پر ہاتھ مارا بولا میں نے تمہیں بحث کرنے کے لیے نہیں بلایا اسے سمجھاؤ کہ آئندہ کلپ کا رخ نہ کرے میں نے کہا مجھے افسوس ہے مسٹر آندرے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا لیلی اپنی مرضی کی مالک ہے میں اسے کسی چیز سے نہیں روک سکتا آندرے نے سنین سنین کرتے ہوئے کہا اس کے عوض میں تمہیں ملازمت دینے کو تیار ہوں میں اپنی کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا لیلی اس کی اکلوتی اولاد تھی اس اعتبار سے آندرے کی پیشکش کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی اپنی اکلوتی بیٹی کے محسن کو ملازمت دے دینا اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بات صرف اتنی ہی نہیں میری چھٹی حص کسی انجانے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی میں نے پوچھا ملازمت کی نویت کیا ہوگی وہ بولا میرا کاروبار کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے تین چوتھائی دنیا میں میری فیکٹریوں کی مصنوعات فرخت ہوتی ہیں تم مجھے کیا سمجھتے ہو اس کلب پر مت جاؤ اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے یہ تو میرے شوق کی چیز ہے ورنہ میں عرب پتی ہوں مجھے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہودی اسی طرح عالمی منڈیوں پر چھائے ہوئے ہیں افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی ان کی مصنوعات اسی طرح مقبول ہیں جیسے دیگر ملکوں میں مقبول ہیں اگر صرف مسلمان ہی ان کی مصنوعات کا بائیک آٹ کر دیں تو ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو خاصا دھچکا پہنچ سکتا ہے میں نے کہا اگر آپ کا کاروبار پوری دنیا پر محیط ہو تب بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے کس نویت کی ملازمت ملے گی وہ بولا جب مجھے کسی شخص کو ملازم رکھنا ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میں اسے کس نویت کی ملازمت دوں گا میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا اور جب مجھے کسی کے پاس ملازمت کرنا ہوتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ غرض اسی بات سے ہوتی ہے کہ کام کی نویت کیا ہوگی وہ بولا مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میرے ملازمین مجھ سے بحث و تمہیز کریں میں نے کہا اور میں ہر قیمت پر اپنی عزت نفس پر قرار رکھنا پسند کرتا ہوں آندرے نے رعونت سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں ایک اچھ ملازم کی کوئی بھی عادت نہیں ہے میں نے کہا اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ میں ایک بھی ایسی خوبی نہیں جو کسی اچھ مالک میں ہونا ضروری ہوتی ہے میرے خیال ہے میں آپ کے پاس ملازمت نہیں کر سکتا آندرے نے بڑے غور سے مجھے دیکھا بولا آج تک میں سمجھتا تھا کہ لیلی بہت سمجھدار لڑکی ہے لیکن اگر اس نے واقعی تمہیں ملازمت دلوانے کی ٹھانی تو میرے خیال میں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہماقت کی ہے میں نے نہائیت اتمنان سے کہا میں بھی یہی کچھ سوچ رہا ہوں میں اس غلط فہمی میں تھا کہ آپ بھی لیلی کی درہاں سمجھدار ہوں گے مگر آپ سے مل کر پتا چلا کہ معاملہ قطعی برقس ہے آندرے کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا بولا تم انتہائی اجڑ بدتمیز اور نہنجار شخص ہو تمہیں گفتگو کرنے تک کی تمیز نہیں میں نے پرسکون لہجے میں کہا لیلی کے ڈیڈی ہونے کے حوالے سے آپ بہرحال میرے لئے محترم ہیں ورنہ میں آپ کو جوابی کلمات سے ضرور نوازتا وہ بولا تم حد سے زیادہ مغرور آدمی ہو تم جیسے دو ٹکے کے لوگ ہزاروں کی داداد میں میرے ملازم ہیں تمہاری آقات ہی کیا ہے کہ تم مجھ پر ترہا ترہا کے الزامات آئد کر رہے ہو میں نے کہا ابھی تک میں نے آپ پر ایک بھی الزام آئد نہیں کیا جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا تم بکواس کرتے ہو کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں جو کسی اچھے مالک میں ہونا ضروری ہوتی ہے میں نے کہا بلکل کہا ہے اور مجھے اس کا یقین بھی ہے اس نے دانت پیس کر کہا میں تمہیں اس کی دلیل بھی دے سکتا ہوں کہ تمہاری بات غلط ہے اور اس کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں میں نے کہا مجھے افسوس ہے نہ تو میں تمہاری دلیل سن سکوں گا اور نہ ہی کوئی ثبوت دیکھ سکوں گا اول تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اگر وقت ہوتا تو میں تب بھی تمہارے پاس مزید نہ رکھتا اس لیے کہ جب مجھے ایک ملازمت کرنی ہی نہیں ہے تو میں بلا وجہ اپنا وقت فضولیات میں کیوں ضائع کروں وہ بولا اب تم یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ تم مجھ سے بھی زیادہ مصروف آدمی ہو میں نے کہا میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں وہ بولا اس کمرے میں نہ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے باہر نکل سکتا ہے یہاں صرف میری حکمرانی ہے میرے کان کھڑے ہو گئے اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سو فیصد حقیقت ہے مگر میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے بڑی بے پروائی سے کہا کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو وہ بولا چیلنج کرنا تو بہت دور کی بات ہے میں تو چھوٹے آدمی کو مو لگانا بھی پسند نہیں کرتا اگر مجھے لیلی کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں دھکے دلوا کر سڑک پر پھکوا دیتا میں نے دھیرے سے کہا میرا اندازہ بھی یہی تھا آندرے بھڑک اٹھا کیا کہا تم نے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو اور پھر مجھے اجازت دو مجھے بہت سے کام ہے وہ بولا مسٹر ڈینس میں بہت باخبر آدمی ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم نے کھیل کے دوران شارپنگ کیوں کی تھی اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی مجھ میں دلچسپی کی وجہ کیا تھی لیکن بظاہر میں نے غصے سے کہا یہی الزام مجھ پر میرے حریف کھلاری نے بھی آیت کیا تھا وہ بولا یہ الزام نہیں ہے مسٹر ڈینس یہ ایک اٹل حقیقت ہے میں نے کہا کہے جاؤ میری صحت پر کیا اثر پڑے گا وہ بولا تم نے خود تین اکے رکھے تھے اور ان دونوں کو تین بادشاہ اور تین بیگمیں دی تھی مقصد تھا ان سے زیادہ سے زیادہ رقم بٹور سکو میں نے کہا میں نے وہ پتے انہیں خاص طور پر گڑی میں سے نکال کر نہیں دیئے تھے بلکہ اتفاق ایسا ہوا کہ پتے اسی ترتیب سے بٹے اس نے اپنا سر بڑی شدومت سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا میں ایسے کسی اتفاق پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں میں مسکر آیا کہا تو پھر مجھے جادوگر تسلیم کر لو اس لیے کہ اتنی آلہ شارپنگ کا مظاہرہ کرنا مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں ہے جس کے ذریعے میں تمہیں یقین دلا سکوں وہ بولا ہٹ دھرمی چھوڑ دو تمہارے ہاتھوں میں واقعی جادو ہے میرے پاس ملازمت کر لو بہت جلد تمہیں مالا مال کر دوں گا میں نے کہا اگر میرے ہاتھوں میں ایسا ہی جادو ہوتا تو ملازمت کی تلاش میں مارا مارا نہ پھیرتا میں خود ہی مالا مال ہو گیا ہوتا اس نے کہا اچھا اور برا وقت ہر ایک پر آ جاتا ہے تنہا ایسا کام کرنے میں بڑے خطرات ہوتی ہیں میرے ساتھ رہے کر کام کرو گے تو بہت فائدے میں رہو گے تنخواہ کے علاوہ میں تمہیں پچاس فیصد کمیشن بھی دوں گا بولو منظور ہے میرے خدا میں کس مسئیبت میں پھنس گیا میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اب میں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ کس مشکل میں پڑ گیا ہوں میرے سامنے ایک اہم مشن تھا جس کی تکمیل کے لیے جلد از جلد میرا شیگو رائے پہنچنا بہت ضروری تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا ائرپورٹ پر لکی ہاورڈ میرا انتظار کرے گی اور یہاں یہ مردود میری جان کو آ گیا تھا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قسم کا کلب چلانے والے لوگ پیشور گنڈوں کی خدمات ضرور حاصل کرتے ہیں جو دراصل ان کے ملازم ہوتے ہیں اور آندرے تو بہت بڑا آدمی تھا اس کے پاس بے پناہ دولت تھی یقیناً اس نے قلب کی حفاظت کے لیے بہت خاص قسم کے انتظامات کر رکھے ہوں گے جنہیں دیکھنا سرسری نگاہ میں ناممکن ہوگا اس نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے پیچھے بھی ایسی ہی کوئی مضبوطی کار فرما تھی میں کوئی ہنگامہ برپا کرنا نہیں چاہتا تھا اس قلب سے مجھے پوری طرح واقفیت نہیں تھی میرا اندازہ تھا کہ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں ملازم رہے ہوں گے یہ بات یقینی تھی کہ ان لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں سے باہر نکلتے ہی وہ پولیس کو فان کر کے متطلع کر دیں اور سڑکوں پر چیکنگ شروع ہو جائے گی فوراں اس صورتحال سے بچ نکلنے کی کوئی تدبیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اندرے نے نرم لہجے میں کہا تم کسی مصیبت میں نہیں بھسے بس یہ اعتراف کر لو کہ تم نے شارپنگ کی ہے اور میری آفر قبول کر لو مجھے اس فرانسیسی یہودی پر بڑی شدت سے خصا رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا ٹینٹ واد دبا دوں لیکن میں نے خود پر قابو رکھا تلویف سے باہر نکلنے کے اس آخری مرحلے پر میں حالات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا میں نے کہا اگر مجھے شارپنگ آتی ہوتی تو مجھے تمہاری پیشکش قبول کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی اس نے ایک طویل سانس لی بولا تو تم یوں نہیں مانوگے اس نے کہا اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کتنا باخبر آدمی ہوں اس نے اپنے سامنے میز پر رکھے ہوئے انٹرکوم کا بٹن دبا دیا اس نے ریسیور میں کہا فلم تیار ہو گئی پھر دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد بولا ٹھیک ہے فلم چلاو وہ ریسیور واپس رکھ کر مسکر آیا بولا اب تمہیں میرے بارے میں اندازہ ہوگا میں پل کے چھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہونٹوں سے چپکی ہوئی مسکراہت بڑی پورسرار تھی دفتن کمرے کی ساری روشنیاں بجھ گئیں آندرے کی اقبی دیوار میں ایک چھوٹا سا خلا نمودار ہوا جس سے رنگ برنگی روشنیوں کی لہریں خارج ہو رہی تھی اندھیرے میں آندرے کی آواز اُبھری اپنی اقبی دیوار کی طرف دیکھو میں نے اپنی کرسی کا رخ تبدیل کر لیا رنگ برنگی روشنیوں کی لہریں اقبی دیوار پر موجود ایک بڑے سے سکرین پر پڑ رہی تھی سکرین پر نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی کی لہریں دوڑا دیں سکرین پر ٹیبل نمبر نو کا منظر دکھائی دے رہا تھا جہاں میرے اور لیلی کے علاوہ وہ افراد بھی نظر آ رہے تھے جن کے ساتھ میں کھیلا تھا میں سکتے کے عالم میں سکرین کو دیکھ رہا تھا اب کہیں جا کر آندرے کی صلاحیتیں مجھ پر واضح ہونا شروع ہوئیں وہ میرے اندازوں سے کہیں بڑھ کر شاطر آدمی تھا فلم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی تیاری میں کئی کیمرے استعمال ہوئے ہیں اس کے علاوہ فلم کی باقاعدہ ایڈٹنگ بھی کی گئی تھی سکرین پر مختلف مناظر تیزی سے گزر رہے تھے پھر چند ہی منٹ کے بعد وہ مرحلہ آ گیا جب میں نے آخری بازی کے لیے پتے بانٹے تھے اس مرحلے پر فلم اچانک سلو موشن ہو گئی پورے سکرین پر صرف میرا ہاتھ اور میز کی سطح تھی جس پر پتے بکھرے ہوئے تھے ٹیبل پر جو کچھ میں نے کیا تھا اتنی پھرتی اور صفائی سے کیا تھا کہ عام آدمی کی نگاہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن یہاں تو مناظر سلو موشن میں چل رہے تھے پتوں کو یک جا کرتے وقت میں نے کچھ پتے ادھر ادھر کیے تھے کھیل کے دوران اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مگر اس وقت یہ چیز بہت اہم ہو گئی تھی سکرین پر یہ دیکھنا ذرا مشکل نہیں تھا کہ میں نے کچھ پتے گڑی میں ایک مخصوص جگہ پر رکھے تھے پھر پتے پیچھنے کے دوران وہ پتے گڑی میں سب سے اوپر آ گئے اس کے بعد میں نے گڑی میں اس پر رکھی گڑی درمیان سے کاٹی گئی تھی میں نے دوبارہ سارے پتے یک جا کیے اس عمل کے دوران میں نے کٹے ہوئے پتے جنہیں گڑی میں اوپر آنا چاہیے تھا دوبارہ نیچے رکھ دیئے یہ کام میں نے اتنی صفائی سے کیا تھا کہ انسانی نگاہ تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی مگر اس کمبخت سلو موشن نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد فلم ختم ہوئی اور روشنیاں دوبارہ جل گئیں میں نے اپنا رخ آندری کی طرف موڑ لیا آندری نے تنظیہ لہجے میں کہا اب کیا کہتے ہو میں نے کہا فلم بڑی محنت سے بنائی گئی ہے خاص طور پر ایڈٹنگ تو لا جواب ہے وہ بولا تو تم لا جواب ہو گئے تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے پتے لگائے تھے میں نے بھی پروائی سے کہا میرے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے سب کچھ تو ثابت ہو چکا ہے وہ بولا تو تم ملازمت قبول کرنے پر آمادہ ہو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اور کتنے شار پر تمہارے ملازم ہیں بولا تمہیں اس سے کیا مطلب تم تو اپنے کام سے کام رکھو میں نے کہا مطلب کیوں نہیں تم نے میرے خلاف باقاعدہ فلم بندی کی حالانکہ میرے حریف فرشتے نہیں تھے وہ دونوں تو پیشاور شار پر ہیں آندرے بولا اگر انہیں شار پر تسلیم کر لیا جائے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے تم ان سے ہارے تو نہیں میں نے کہا کیا تم وہ رقم واپس لینا چاہتے ہو جو میں نے جیتی ہے وہ بولا اصولا تو اس رقم پر تمہارا حق نہیں میں نے کہا اس لیے کہ میں نے بے ایمانی کے ذریعے وہ رقم جیتی ہے اور دوسری طرف تم اسی بے ایمانی کے لیے مجھے معقول تنخا کے علاوہ پچاس فیصد کمیشن کی پیشکش بھی کر رہے ہو وہ بولا کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم انکار کر رہے ہو میں نے کہا فرض کرو میں انکار کر دیتا ہوں تو تم کیا کروگے زیادہ سے زیادہ تم یہی کروگے نا کہ مجھ سے وہ رقم واپس لے لوگے جو میں نے یہاں جیتی ہے وہ بولا نہیں میں تمہیں اپنے پاس ملازمت کرنے کے لیے مجبور کروں گا میں نے کہا آج تک تو کوئی مجھے میری مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکا اب یہ تجربہ بھی سہی آنترے کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہت نظر آئی بولا بعد میں مت کہنا میں نے تمہیں موقع نہیں دیا پھر اس نے ہاتھ سے کمرے کے دہنی جانب والی دیوار کی طرف اشارہ کیا میں نے اس دیوار کی جانب دیکھا دیوار درمیان سے شک ہو گئی تھی اور اس کے دونوں حصے یوں الہدہ ہو گئے تھے جیسے سلائیڈنگ ڈور ایک طرف سے دوسری طرف کھسکتا ہے دیوار درمیان سے شک ہو کر اس کے دونوں حصے سرکر غائب ہو گئے تھے دیوار کے دوسری جانب بیزوی شکل کا ایک ہال تھا جو تیز روشنی سے منور ہو رہا تھا ہال کے وسط میں ایک دیو قامت سیاہ فام کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا اس سیاہ فام کا قد ساڑھے چھے فٹ سے کم تو ہرگز نہیں تھا اس کا اوپری دھڑ برہنا تھا اور اس کے بازووں کی مچلیاں پھڑک رہی تھی ہال کے اوپری حصے میں گیلری بنی تھی وہاں بھی چند افراد بیٹھے نظر آ رہے تھے میں نے آندری کی طرف دیکھا وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا آندری نے کہا اب بھی وقت ہے تم اپنے فیصلے پر نظر سانی کر سکتے ہو میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا انکار کر دوں تو وہ بولا اس کمرے میں موجود ایک خودکار میکنزم تمہیں ہال میں اچھال پھینکے گا اس صورت میں تمہاری ہڈیوں کی زمانت بھی نہیں دی جا سکتی میں نے گندھے اچھکا کر کہا ہم پھر تو مجبوری ہے اور میں ہال کی طرف چل دیا پھر دفتن پلٹ کر آندری سے کہا ایک بات کا خیال رکھنا میں تمہارے آدمی کی کسی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار نہیں ہوں گا وہ بولا میں جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود تمہارے لیے ہر قسم کی اوور ہالنگ کا انتظام موجود ہے میں نے کہا وقت بتائے گا کہ اوور ہالنگ کی ضرورت کسے پڑے گی مجھے یا تمہارے اس قرائے کے ٹٹو کو آندری کے تاثرات دیکھے بغیر میں پلٹ کر ہال میں داخل ہو گیا ہال کا فرش چوبی تھا یہ فرش دیکھ کر مجھے ڈانسنگ فلور یاد آئے جو عام طور پر چوبی ہوا کرتے ہیں ڈانسنگ فلور کی طرح شاید وہاں بھی بوری کیسٹ چھڑکا گیا تھا مگر اب اس کا برائے نام اثر رہ گیا تھا میں سیاہ فام سے چند قدم کے فاصلے پر رکھ گیا وہ بے پناہ طاقتور آدمی معلوم ہو رہا تھا اور اس کے جسم میں بجلیاں سی کونتی معلوم ہو رہی تھی مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں ایک بار اس کی گرفت میں آ گیا تو پھر فرشتہ اجل ہی اس کی گرفت سے میری رہائی کا پروانہ لے کر آئے تو آئے وگر نہ اس کی ظاہری طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنا تو ناممکن ہی معلوم ہو رہا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے دور ہی دور رہ کر مقابلہ کروں گا اس کے بارے میں میرا ایک اور اندازہ یہ تھا کہ اس میں طاقت تو بے حد ہے مگر اس میں پھرتی کم ہے مجھے خود سے چند قدم کے فاصلے پر رکھتے دیکھ کر اس نے اپنا دائیں ہاتھ میری طرف بڑھایا وہ روایتی انداز میں مقابلہ شروع کرنے سے قبل مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا مگر میں کوئی حماقت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا میں مزید دو قدم پیچھے ہٹ گیا اس نے میرے یوں پیچھے ہٹنے کو میری خوفزدگی پر محمول کیا اور اس کے ہونٹ مسکرانے کے سے انداز میں پھیل گئے ہال میں آندرے کی آواز گنجی آگے بڑھ کر مردوں کی طرح مقابلہ کرو وہاں بھی دیواروں پر سپیکر نصب تھے میں نے سیاہ فام دیو پر نگاہیں جمائے جمائے بلند آواز میں کہا مجھے تو یہ دیو آدمی کی بجائے کوئی مشین معلوم ہو رہا ہے آندرے بولا یہ ہڈیوں کا چورا بنانے کی مشین ہے ذرا خیال رکھنا اس کے موں میں زبان نہیں ہے یہ گونگا ہے میں نے کہا بے زبان جانوروں کو میں ہمیشہ ترس کھا کر چھوڑ دیا کرتا ہوں میرے مقابلے میں تو کوئی زبان دراز لاؤ آندرے بولا ذرا ہی دیر میں ساری زبان درازیاں دھری رہ جائیں گی مسٹر ڈینس جتنا چہک سکو چہک لو میں نے کہا یہ بے زبان جانور آگے کیوں نہیں بڑھتا اس سے کہو مجھ پر حملہ کرے آندرے بولا تم اگر اس سے ہاتھ ملا لیتے تو اسے معلوم ہو جاتا کہ مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے اب وہ سمجھ رہا ہے کہ تم اس مقابلے سے بھاگنا چاہ رہے ہو اور یہ صرف مردوں سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے پیٹ دکھانے والوں پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتا ہے یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے اب بھی مان جاؤ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں دفتن دو قدم آگے بڑھا اور ہوا میں اچھل کر سیاہ فام کے سینے پر فلائنگ کک ماری میری بھرپور فلائنگ کک کا اس پر صرف اتنا اثر ہوا کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں نے کسی ستون کو فلائنگ کک رسید کی ہو میں دہنے ہاتھ کے بل فرش پر آیا اور بجلی کسی تیزی سے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا میں اس کی جسمانی مضبوطی پر ششدر رہ گیا تھا میری نوکامی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ ابرائی سپیکر سے آندری کی آواز ابری شاباش ڈینس تم نے واقعی بہادری کا ثبوت دیا ہے بس اب یہ سیاہ فام تمہاری چٹنی بنائے گا میں نے کوئی جواب نہ دیا اب میں جواب دینے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں سیاہ فام دیو قامت میری طرف بڑھ رہا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمک رہی تھی میری تمام تر توجہ سیاہ فام پر مرکوز تھی ابھی تک میں اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی واضح لاحے عمل مرتب نہیں کر پائے تھا لیکن یہ بات تو میں نے تہہ کر رکھی تھی کہ اس سے دور ہی رہ کر مقابلہ کروں گا میں اس کے سامنے ایک بونا معلوم ہو رہا تھا اور ہمارے درمیان طافقت کے تناسب کی قیفیت بھی یہی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر اگر آل نوٹفیکشنز آن کر لیجئے